گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ کے بارے میں چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور بنیادی بات یہ ہے کہ فتنہ جو ہے اللہ پاک نے فرمایا قتل سے بڑی چیز ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے ارز کر دی تھی ایک حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی لانتو اس بندے پر جس نے فتنے کو جگا دیا بعض بدبخت ہر معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ فتنے کا کام کرتے ہیں چاہے وہ دینی طور پر فتنہ ہو دنیاوی طور پر فتنہ ہو کسی طرح سے بھی ان کی بس ذمہ داری یہی ہے کہ جہاں بیٹھیں گے فتنے کی بات کریں گے معاشرے کے امن کو خراب کریں گے دیکھیں جس معاول میں ہم رہتے ہیں ہماری گفتگو کی وجہ سے اس معاشرے میں امن آ سکتا ہے ہماری گفتگو کی وجہ سے اس معاشرے میں فساد ہو سکتا ہے جن رشتداروں کے اندر ہم رہ رہے ہیں جن کے ساتھ ہماری رشتداری ہے جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں اٹھنا بیٹھنا ہے رشتے ناتے ہیں ان کے ساتھ اچھی گفتگو ہوگی تو اچھا رشتہ چلے گا اور اگر فتنے کی بات ہوگی تو رشتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں بعض دفعہ کسی ایک کے غلط زبان ہلانے کی وجہ سے کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی برادریوں کا معاشرے کا امن تباہ ہو سکتا ہے تو اس لیے بہت سے افراد اور خاص طور پر جو اجتماعی کام ہوتے ہیں گاؤں کے کام ہیں شہر کے کام ہیں اپنے علاقے کے اجتماعی کام ہیں مثال کو طور پر مسجد کا کام ہے اب اس میں اجتماعیت ہوتی ہے دس پندرہ بندے میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے پورے گاؤں کا مسئلہ ہے قبرستان کا کام ہے جنازگاہ کا مسئلہ ہے یا اور جو اپنے گاؤں کے فلائی کام ہوتے ہیں اس کے اندر تو بعض دفعہ سارے یک زبان ہوتے ہیں ایک صلاح ہوتی ہے سب کی مشورہ ایک ہوتا ہے لیکن کسی ایک بندے کی ایک بات کی وجہ سے وہ سارا اتفاق ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کام ہونا تھا گاؤں کے فائدے کا لوگوں کے فائدے کا وہ سارا خراب ہو جاتا ہے کسی ایک بندے کی غلط زبانی کی وجہ سے اور انہوں نے نیت کی ہوتی ہے کہ چونکہ ہم نے اس اتفاق کو ختم کرنا ہے یہ کام کیوں ہو رہا ہے بغیر کسی وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ میری کسی بات کی وجہ سے معاشرے کا امن تباہ نہ ہو کہیں پر کوئی ایسا فتنہ جنم نہ لے لے جو مجھ سے پہلے دبا ہوا تھا بہت ساری چیزیں دبی ہوتی ہیں چھپی ہوتی ہیں بعض دفعہ بندہ اس کے بارے میں بات کر کے ایسی غیر محسر طریقے سے بات کرنا یا غیر محتاط بات کرنا بالخصوج اجتماعی مسائل کے اندر جس کے ساتھ پورے گاؤں کا اتفاق ہے یا پورے گاؤں کا مفاد وابستہ ہے اس کے اندر غیر محتاط اندازے میں بات کرنا یا اپنے مفاد کے لیے پورے گاؤں کے جو مفاد ہے اس کو آگ لگا دینا یا سب کا نقصان کر دینا اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لانتو اس بندے پر کہ جس نے سوئے ہوئے فتنے کو جگا دیا یعنی ایک نیا جگڑا معاشرے کے اندر کھڑا کر دیا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْدِينِكُمْ اِنِسْتَتَاوُ اور ہمیشہ یہ کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ یہاں تک کہ یہ تمہیں پھیر دیں یعنی کافروں کو اگر طاقت ہو تو تمام ایمان والوں کے ساتھ لڑ لڑ کے انہیں اپنے ایمان سے پھیر دیں جب تک وہ کفر اختیار نہ کر لیں اس وقت تک یہ تم سے لڑائی ختم نہیں کریں گے وَمَنِيَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَأَمُتْوَهُ وَكَافِرَ فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ آمَالُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ غَبَاللہ کہ جو مرتد ہوا اپنے دین سے پھر گیا پس وہ مرہ اس حال میں کہ وہ کافر ہے فَأَوْلَائِكَ حَبِطَتْ آمَالُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے عامال ضائع ہوگئے دنیا اور آخرت کے اندر انتہائی حساس مسئلہ ہے کہ مرتد ہونا اپنے دین سے پھر جانا جو بندہ ایمان سے پھر گیا اسلام سے پھر گیا وہ مرتد ہو جاتا ہے شریعت اسے تین دن کی اجازت دیتی ہے وہ اسے قتل کر دے گی پھانسی پر لٹکا دے گی جو بندہ مرتد ہوتا ہے ایمان سے خارج ہو گیا اب اس کا جنازہ نہیں پڑا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا وہ خود اپنے والد کا وارث نہیں بان سکتا اگر اس کا والد مر جاتا ہے تو چونکہ اس کا بیٹا مرتد ہو گیا ہے تو اپنے والد کا وارث نہیں بان سکتا اگر ایک بندہ مرتد ہو کے عیسائی بن جاتا ہے یا یہودی بن جاتا ہے تو ویسے تو عیسائی اور یہودی جو بچپن سے عیسائی یہودی تھے ان کے ہاتھ کا زبیہ ان کے ہاتھ سے زبا شدہ گائے یا حلال گوشت جوتا ہے وہ کھانا جائز ہے لیکن یہ بندہ جو عیسائی یا یہودی ہوئے اس کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مرتد ہوئے ہے عیسائی یا یہودی نہیں بنا اسی طرح ایک عورت ہے وہ اگر عیسائی یا یہودی ہے تو چند شرائط کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے لیکن اگر ایک مسلمان عورت یہودی بن جاتی ہے یا عیسائی بن جاتی ہے اب اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیونکہ وہ مرتد ہو گئی ہے اور جو بندہ مرتد ہوتا ہے اس کے پچھلے سارے عامال ضائع ہو جاتے ہیں جو اس نے حج کیا عمرہ کیا نماز پڑی روزہ زکاہ جو بھی اس نے نیک عامال کیا سارے ضائع ہو گئے ہیں امام عظم ابنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اگر وہ بندہ واپس اسلام کے اندر آ بھی جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے عامال ضائع ہو گئے ہیں اس کی مثال اس طرح واضح ہوگی کہ ایک بندے پر حج فرض تھا تو آپ جانتے ہیں کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو اس نے ایک مرتبہ حج کر لیا تو فرض اس کے ذمہ سے ساکت ہو گیا ہے اب اس پر حج فرض نہیں ہے دوبارہ اگر کرنا چاہتا ہے تو سواب کا کام ہے فرض نہیں ہے فرض ایک مرتبہ اسے ادا ہو گیا اب خدا نخواستہ وہ حج کرنے کے بعد مرتبہ ہو جاتا ہے اب دوبارہ ایمان لے کے آتا ہے اب اس پر دوبارہ حج فرض ہو جائے گا پہلا اس کا حج زائے ہو گیا ہے اور یہ انتہائی حساس اور نازک مسئلہ ہے کہ مرتبہ ہونے کے لئے نعوذ باللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں یہودی ہو گیا ہوں میں عیسائی ہو گیا ہوں میں سکھ بن گیا ہوں بلکہ چند کلمات اتنے نازک ہیں کہ اس کے بولنے سے بندہ مرتبہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں فقہان علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کسی کو کہا وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ نماز میں کیا پڑھا ہے بہت سے ہم نے نمازی دیکھے ہیں پڑھنے والے تو اس کلمے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا کوئی کسی کو کہتا ہے کہ روزہ رکھ لو یار روزہ فرض ہے اس طرح بڑا سخت گناہ ہے اس کا وہ آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ روزہ میں کیا رکھا ہے اور کوئی کسی کو کہتا ہے کہ داڑی رکھ لو وہ آگے سے کہتا ہے کہ داڑی میں کیا رکھا ہے داڑیوں والے ہم نے بڑے دیکھیں تو یہ وہ کلمات کفر ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں اور ان کی وجہ سے اس آدمی دائرہ ایمان سے نکل گیا نکاح اس کا ٹوٹ گیا آگے اولاد پیدا ہو رہی ہے ناجائز پیدا ہو رہی ہے وہ کسی کا وارث نہیں بن سکتا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا تو ایمان حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے اندر سے ایمان کب نکل چکا تو اس لیے یہی وہ کلمات ہیں جو ہماری مجالس کے اندر عام ہیں انہیں مذاق کے طور پر لیتے ہیں کہ یہ تو اور ایک ذہن بنا ہوئے ہیں یہ جو مسجد کی طرف بلا رہے ہیں یہ پتہ نہیں اپنے مفائدے کے لیے بلا رہے ہیں اور ہمارا رابطہ تو ڈریکٹ اللہ کے ساتھ ہے آنکہ دین کسی کی ملکیت نہیں ہے نہ کوئی دین کا ٹھیک دار ہے یہ داری سنت انبیاء کی ہے حضور علیہ السلام کی سنت ہے نماز اللہ نے فرض کیا روزہ اللہ نے فرض کیا قرآن اللہ نے نازل کیا دین کے سارے احکامات تو اگر ہم میں سے کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اسے توہین امیز لہجے میں بولتا ہے تو کسی بہلوی کا یا کسی دیندار کا یا کسی نمازی کا اس میں نقصان نہیں ہے کسی حاجی کا یا کسی داری والے کا نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کی ذاتی چیز نہیں ہے نہ کسی کی جاگیر ہے یہ اللہ کا دین ہے جو بھی مذاق اڑائے گا جو بھی اس کے بارے میں غلط الفاظ بولے گا وہ داری ایمان سے نکل جاتا ہے اور ایمان ایسا نہیں ہے کہ شاید کوئی ٹوٹنے کی آواز آتی ہے انہی کلمات کی وجہ سے انسان داری ایمان سے نکل جاتا ہے اس لیے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ ہر مہینے کے اندر نیا نکاح کرے نیا نکاح کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نئی عورت کے ساتھ نکاح کرے جس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہر مہینے نکاح کی تجدید کرے اس لیے کہ بندہ کلمات کفر بول دیتا ہے پتہ نہیں چلتا تو اس کو چاہیے کہ اپنے نکاح کو اس کے اندر جدت لائے تاکہ نکاح اس کا دوبارہ بحال ہو سکے ممکن ہے اس نے کہیں کلمہ بول دیا ہو اب اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہے حضور علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ آخری وقت آئے گا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ زنا کا کیا مطلب بانا کہ اس کے ساتھ تو نکاح ہو چکا ہے اس کے ساتھ تو ہم بستری حلال ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی کلمہ کفر بول دے گا نکاح ٹوٹ جائے گا اب وہ بظہر تو اس کی بیوی ہے لیکن شریع طور پر اس کی بیوی نہیں ہے اس نے کلمہ کفر بولا تھا اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس لئے علامہ شامر رحمت اللہ علیہ آج سے تقریباً تین سو سال پہلے گزریں وہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے نکاح کے اندر جدت ہونی چاہیے تجدید نکاح کرنا چاہیے تو اگر تین سو سال پہلے وہ اتنے حساس تھے تو آج ہمارے حالات کیا ہیں ہم کتنے غیر محتاط ہیں شریعت کے بارے میں اور اس کا مزاق اڑانے میں نماز زکاة حج روزہ قرآن دین تبلیغ اشاعت اس کی یا عالم یا داری یا جتنی بھی دین کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں ہم کتنے غیر محتاط ہیں اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں لطیف ہے اور اپنی مجلسوں کے اندر مزاق اڑانا اور اگر کوئی نمازی آ کر بیٹھ جائے اس کا مزاق اس کی نماز کا مزاق وہ نماز کے ٹائم پر اٹھ کے جا رہا ہے اس کا پھر مزاق تو اس لیے اس بارے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور جو کہ دین کے جب علم نہیں ہوگا تو آدمی کو تو پتہ نہیں چلے گا سب سے بڑی بیماری کیا ہوتی ہے جہالت بیماری ہوتی ہے جب کسی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو آدمی احتیاط کہاں سے کرے گا تو اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو کہ سمجھنے کی ہیں سیکھنے کی ہیں اور آگے بتلانے کی ہیں وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِ جو بندہ تم ویسے اپنے دین سے پھر گیا مرتد ہو گیا فَيَا مُتْ وَمَرَى اس حال میں وَهُوَ كَافِرُنْ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ آمَالُهُمْ پس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمال ضائع ہو گئے فِدْ دُنیا دُنیا کے اندر والآخرہ اور آخرت کے اندر وَأُولَائِكَ اصحابُ الْنَارُ اور یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے آگ کے اندر جلنا ایک تو دنیا کی آگ ہے اور ایک آخرت کی آگ ہے جو ستر درجے اس آگ سے سخت ہے اور پھر ایک دن کا جلنا دو دن کا جلنا سال دو سال کا جلنا وہ بھی انتہائی تکلیف دے ایک سیکنڈ آدمی اپنی انگلی اس دنیا کی آگ کے اندر نہیں رکھ سکتا کسی گرم چیز کو پکڑ نہیں سکتا اور پھر وہاں کی سب سے بڑا عذاب ایک تو آگ کا عذاب ہے اس سے بڑا عذاب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے نہ ختم ہونے والا عذاب ہے اگر کافر کو بھی پتا چل جائے کہ میں ہزار سال بعد باہر آ جاؤں گا تو وہ بھی دل کے اندر خوش ہوگا کہ ہزار سال بعد کام از کام یہ عذاب ختم تو ہوگا نا ہزار سال ختم ہو جائیں گے لیکن اگر یہ پتا چلے کہ میں نے اس چیز سے نکلنا ہی نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے تو اس کے لئے ایک آگ کا عذاب اور ایک ہمیشگی کی تکلیف وہ الگ ہے اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے کلمات کفر سے ہماری حفاظت فرمائے دین ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخری وقت لائے اور اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے ایمان کی سلامتی کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے